بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹھیک تھاک ہوں گے رمضان سپیشل میں میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ٹیسٹی اور طاقت سے بھرپور ویجیٹیبل دلیا کی ریسپی لے کر رہی ہوں جس میں کاربو ہائیٹریٹ اور پروٹین بھرپور مقدار میں ہونے کی وجہ سے طاقت کا خزانہ تو یہ ریسپی ہوگی لیکن مزے میں اتنی لاجواب ہوگی کہ آپ ایگ فرائیڈ رائس اور سپیکٹیز اور چومنز کھانا بھول جائیں گے اور جس کو کھلائیں گے وہ انگلیاں چاڑتا رہ جائے گا یہ میری گرنٹی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس ریسپی کو کیسے بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو ویجیٹیبل دلیا بنانے کے لیے ہم یہاں پر سب سے پہلے ایک کپ گندوں کا دلیا لیں گے اور یہ بہت ہی ساف سترا دلیا ہے آپ نے اس کو چھان کر لینا ہے لیکن اگر آپ کا دلیا ساف سترا نہ ہو تو پھر آپ نے اسے اچھی طرح سے پانی سے دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد آپ نے اس کو چلنی میں ڈال دینا ہے اور پھر چلنی میں جب پانی خوشک ہو جائے تو پھر آپ نے کسی پریو گیرہ میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کو ہوا لگوا لینا ہے یعنی سیمی سا اس کو ڈرائے کر لینا ہے اور پھر آپ نے پکانا ہے تو یہاں پر میرے پاس جو دلیا ہے وہ الحمدللہ اتنا ساف سترا ہے کہ نہ تو اس میں کوئی مٹی ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت ہی ساف سترا دلیا ہے اس لیے میں یہاں پر اس کو نہیں دھونے والی اور میں اسی طرح سے اس کو پکاؤں گی لیکن میں نے چھان کر بہت اچھی طرح سے ساف کر لیا اس میں کوئی کنکر کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے تو چلیے اب اس کو پکانے کی تیاری کرتے ہیں تو اس کو پکانے کے لیے یہاں پر دیکھیں میں نے ایک خکر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ہاف کپ اس کو کہلیں یا یہ بڑے والا چمچ جو ہے یہ ہاف چمچ میں نے گھی لیا ہے آپ نے اس کو گھی میں ہی پکانا ہے اور اگر آپ لوگوں کے پاس دیسی گھی ہے تو کیا ہی بات ہے پھر تو آپ کے مزے ہی ہو جائیں گے تو یہاں پر میں ویسے بناسپتی گھی ڈال رہی ہوں آپ لوگ اگر دیسی گھی ہے تو دیسی ڈالیں لیکن آئل میں آپ نے نہیں بھنا کیونکہ اس کا مزہ جو ہے وہ دیسی گھی یا بناسپتی گھی میں ہی ہے تو یہاں پر اب ہم اس کو فرائی کریں گے لیکن اس کو فرائی کرنے کے لیے آپ نے مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہمارا دلیا ہے وہ کہیں سے زیادہ براؤن اور کہیں سے لائٹ براؤن نہ ہو جائے یہ کی جیسا دلیا بھوننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے اور یہاں پر میں مسلسل چمچ چلا کر اس کو چار سے پانچ منٹ لگیں گے میں اچھی طرح سے بھون لیتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور یہاں پر دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں مجھے بھونتے ہوئے اور بہت ہی پیاری خشبو بھی آ رہی ہے اور پورا کچنج ہے وہ میرا محک رہا ہے تو اس طرح سے جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اتنا ہی آپ نے بھوننا ہے اس سے زیادہ نہیں بھوننا ورنہ جلنے کی بوجھو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی تو جب اتنا ہلکا براؤن ہو جائے اور خشبو بھی بہت اچھی آنے لگے تو ہم نے اس کے اندر چار کپ پانی ڈالنا ہے جس کپ سے میں نے میرنگ کپ سے دلیا لیا ہے نا اسی کپ سے اپنی چار کپ پانی ڈالنا ہے اور چار کپ پانی ڈالنے کے بعد آپ نے مکس کرنا ہے اور پھر ون ٹی سپون آپ نے اس کے اندر نمک ڈال دینا ہے یا آپ لوگ پھر اپنے ذائقے کے مطابق بھی نمک ڈال سکتے ہیں پھر ہم نے اس کا ڈھکر نککر کا بند کر دینا ہے پریشر لگا دینا ہے اور میڈیم آنچ پر ہم نے اس کو پکانا ہے اور میڈیم آنچ پر پکتے ہوئے جب چار منٹ ہو جائیں گے تو اس کی ویسل جو ہے وہ بجنا شروع ہو جائے گی اور پھر ہم نے وہاں سے ٹائم نوٹ کرنا ہے اور ایک منٹ تاک اس کو ہلتے رہنے دینا ہے ویسل کو اور پھر ہم نے چولا آپ نے بند کر دینا ہے اور گیس نہیں نکالنی بلکہ اپنی چولا جو ہے وہ بند کر دینا ہے اور پھر جب خود بخود گیس نکلے گی تو پھر ہم نے اس کو کھولنا ہے تو چلیے اب ہم اس کو پکنے دیتے ہیں اور پھر چار منٹ کے بعد اور ایک منٹ اور یعنی کل ٹوٹل ہم پانچ منٹ کے بعد چولا جو ہے وہ بند کریں گے اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بھی جب تک ہمارا دلیا پک رہا ہے ہم کچھ ویجی ٹیبلز کو دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے دلیے کے اندر ڈالی ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے تین جوے لسن کے لیے تھے ایک انچہ درک کا ٹکڑا لیا تھا اور دو سبز میچیں لے کر ان کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک سبز پیاز لے کر اس کو کٹ لیا ہے اور اس کا گرین والا حصہ بھی میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک میڈیم سائز کا آلو لے کر اس کو چکور حصہ میں کٹ لیا ہے اور ایک میں نے میڈیم سائز کا پیاز لے کر اسے کاٹ لیا ہے اگر آپ لوگ سبس پیاز نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر آپ کو ایک میڈیم سائز کا پیاز جو ہے وہ ڈال لیں اور لیکن سبس پیاز جو ہے اس کا ذائقہ بہت مزے کاتا ہے اس لیے میں تو آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گے کہ سبس پیاز کا موسم بھی ہے اس موسم میں سبس پیاز آ بھی رہے تو اس لیے آپ سبس پیاز جو ہے وہ ضرور ڈالیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک میڈیم سائز کی گاجر لے کر اس کو چھکور کاٹ لیا ہے ایک پیالی میں نے مٹر لے لیا ہے اور دو میں نے میڈیم سائز کے ٹھماٹر لے کر ان کو چھکور کاٹ لیا ہے اور یہ ویڈی ٹیبلز ہم اپنے دلیے میں ڈالیں گے لیکن ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا دلیا جو ہے وہ پک گیا ہے یا نہیں اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ چار منٹ ہو گئے تھے اور ہمارا ویڈ جو ہے وہ ہلنا شروع ہو گیا ہے اور یہاں سے ہم نے ٹائم نوٹ کر لینا ہے اور ایک منٹ کے بعد ہم نے چولا بند کر دینا ہے یعنی چار منٹ پہلے لگے تھے اور ایک منٹ ہم نے پورا بیٹ ہلنے دینا ہے اور پھر چولا بند کرنا ہے اور پھر خود بر خود اس کی جب گیس نtles گی تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہاں پر آپ چولا بند کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے جب اس کی گیس نکلتی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری گیس جو ہے وہ کوکر کی نکل چکی ہے تو اب ہم اس کا ڈھکنا کھول کر دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا دلیا جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گل بھی گیا ہے اور دیکھیں کہ پانی بھی بہت زیادہ نہیں ہے آپ نے پانی زیادہ نہیں ڈالنا اگر آپ پانی زیادہ ڈالیں گے تو وہ ککر سے باہر آنا شروع ہو جائے گا اس لیے پانی آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے تو دیکھیں بالکل بھی میسی نہیں ہوا ککر سے باہر پانی بھی نہیں آیا اور دلیا بھی ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھا گل گیا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر ڈھائی کا پانی دوبارہ سے ڈال کر اس کو سلو آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تو چلیے اس کو پکنے دیتے ہیں اور اپنا نیکسٹ کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں اب ہم اپنے دلیے کو پکانے کے لیے گیس پر ایک کڑا ہی رکھیں گے اور اس کے اندر ہم ہاف کپ گھی ڈالیں گے یہاں پر بھی وہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس دیسی گھی ہے تو دیسی گھی ڈالیں نہیں تو آپ اب ناسپتی گھی ڈالیں اور جو میں گھی ڈالنے لگی ہوں یہ بلکل ایکوریٹ گھی ہوگا بہت زیادہ نہیں ہوگا اگر آپ لوگ زیادہ گھی کھانا چاہتے تو پھر گھی کی مقدار جو ہے وہ آپ بڑھا بھی سکتے ہیں تو یہاں پر اب ہم اس کو میلٹ ہونے دیتے ہیں اور پھر اس میں مسائلے ڈالتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ ان کو ہلکا سا ہم کڑکڑانے دیں گے اور جب ہمارا ہلکا سا زیرا جو ہے وہ کڑکنے لگ جائے گا تو پھر ہم نے اس کے اندر جو پیاس چوب کر کے رکھا وہ پیاس ڈالیں گے اور یہاں پر ہم پہلے پکا پیاس جو ہے اسے ڈالیں گے اور یہاں پر پیاس کو ہم نے براؤنی کرنا لائٹ براؤنی کرنا صرف ہم نے دو منٹ کے لیے اس کو سوتے کرنا ہے تاکہ اچھا تھا ہمارا پیاس جو ہے وہ غلابی کلر کا صرف ہو جائے اور اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور اس کے بعد یہاں پر ہم دو منٹ فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو ہمارا سبز پیاس ہے نا ہم وہ ڈال دیں گے اور سبز پیاس کو ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو ایک منٹ کے لیے فرائے کریں گے پھر دونوں پیاس جو ہیں وہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں گے اور اس کے بعد اب ہم نے جو لسن ادرک اور سبز مرچوں کا پیسٹ ہے یہ کوٹا موٹا کوٹا اور اب یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری یہ پیاس اور ادرک لسن جو ہے اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم نے جو دو ٹوماٹر چوب کر کے رکھیں اب وہ ٹوماٹر اس کے اندر ڈال لیں گے اور ساتھ ہی ہم خاف کی اس کو نمک ڈال دیں گے کیونکہ جب ہم ٹوماٹروں کے ساتھ نمک ڈالتے ہیں نا تو وہ ٹوماٹر بڑی جلدی گل جاتے ہیں تو یہاں پر اب اب ہم ان کو ایک دو دفعہ مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے ڈھکن لگا کر رہا ہے سلو آنچ پر اسے دو منٹ کے لئے پکنے دینا ہے تاکہ ٹوماٹروں کے پانی کے اندر ہی ٹوماٹر جو ہیں وہ ہمارے اچھی طرح سے گل جائیں اب ہم ان کو پکنے دیتے ہیں اور پھر نیکسٹ کام کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ہمارے ٹوماٹروں کو گلتے ہوئے دو منٹ ہو گئے اب ہم انہیں دیکھ رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ آئل بھی سیپرٹ ہو گیا ہے اور ہمارا مسالہ جو ہے وہ کافی حد تک بھونا بھی گیا ہے ایک دو سیکنڈ ہم اس کو دوبارہ سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اب ہم نے جو سبزیاں باقی رہ گئیں ہیں وہ سبزیاں ڈالیں گے اور اس میں یہ مطر ہیں ہمارے پاس یہ مطر ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم گاجریں بھی ڈال دیں گے اور گاجروں کو اور مطروں کو ہمیں ایک دو منٹ کے لیے دوبارہ سے بھونیں گے کیونکہ گاجریں اور مطر جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں اور جو علو ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں اس لیے علو ہم بعد میں ڈالیں گے اس لیے جس طرح جس طرح سے میں سبزیاں ڈال رہی ہوں نا آپ لوگوں نے بھی سیم اسی طرح سے ڈال لی ہیں تو انشاءاللہ تعالی اتنی مزے کی یہ آپ کی ڈیش بنیں گی کہ آپ لوگ بتائیے پوری یوٹیوب پر آپ لوگوں کو اس طرح کا دلیا جو ہے وہ نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی یہ میرا وعدہ بھی ہے اور آپ لوگ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم دو منٹ جو ہیں وہ گاجروں اور مطروں کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور دوسری طرف ہم نے دلیا جو ہے اس میں بھی ڈھائی کا پانی ڈال کر رکھا ہوا تھا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بھی بالکل آلموسٹ جو ہے وہ پتھ سکا ہے اور میں نے چولا بند کر دیا ہے اور اب ہم ہمارے ادھر جو مطر اور گاجریں ہیں وہ بھی تقریبا دو منٹ کے لیے ہم نے ان کو بھون لیا ہے اب ہم ان کے اندر آلو ڈال دیں گے اور آلو ڈالنے کے بعد بھی ہم کچھ سیکنڈ کے لیے ان کو چلائیں گے اور اس کے ساتھ ہی پھر اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈال دیتے ہیں اب یہاں پر ہم اس کے اندر ون فور ٹی سپن حلدی ڈالنے گے آپ نے حلدی جو ہے وہ تھوڑی ہی ڈالنی ہے تاکہ ہماری دلیے کا کلر جو ہے وہ برقرار ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ذائقی کے لیے ہاف ٹی سپن کھوٹی لال مچڈ ڈال دینی ہے ایک تو یہ دیکھنے میں خوبصورت لگے گی اور دوسرے ہی اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ہاف ٹی سپن سے تھوڑی سی زیادہ جو ہے وہ کالی مچڈ ڈال دیں گے لیکن بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالنے آپ نے اتنے ہی مسالے ڈالنے اور آپ یقین کریں کہ اتنی مزے کی یہ بنیں گی کہ آپ دعائیں دیں گے اور یہ مسالے ڈالنے کے بعد کچھ مسالے جو ہیں وہ ہم بعد میں ڈالنے گے اور جو آخر میں میں نے آپ لوگوں کو چیز بتائیے وہ تو بہت ہی کمال کی ہوگی انشاءاللہ اور اب آپ نے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ ہماری سبزیوں کے ساتھ مکس ہو جائیں ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے دوبارہ سے بھون لیں اور بھوننے کے بعد اب ہم نے اس کے اندر ہاف کا پانی ڈالنا ہے ہاف کا پانی ڈال دیں اور پھر اچھی طرح سے مکس کریں اور ڈھکن لگا کر اس کو پانچ منٹ کے لیے میڈیم آنچ پر پکنے دینا ہے تاکہ ہمارے جو گاجریں ہیں مٹھر ہیں اور آلو ہیں یہ اچھی طرح سے گھال جائیں تو چلیے ہمیں ان کو کور کر کے پکاتے ہیں لیکن اس دوران اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ لوگ میری یوسفل ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں دوستوں کے ساتھ فیملی پرینچ کے ساتھ اور اگر آپ لوگوں کو کوئی ریسپی چاہیے ہوتی ہے تو میرا نام لکھا کریں مسکران ڈیلی کوکنگ تو پھر اس کے آگے ریسپی کا نام لکھا کریں تو آپ کو ریسپی مل جائے گی اور دوسرے یہ کہ جلدی سے کومنٹ کر کے بتائیں کہ کس کس کنٹری سے آپ لوگ میری ویڈیو واش کریں اور ماشاءاللہ آپ اتنا پیار دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ نسیم تبصون ہے اور انہوں نے مجھے خود کا ہے کہ میرا نام جو ہے وہ ویڈیو میں ملیں اور انہوں نے میری ریسپی کی بہت زیادہ ماشاءاللہ تعریف کی ہے اور اسی طرح آپ بھی بہت اچھا سا کومنٹ کیا کریں اور اپنی کنٹری کا نام لکھا کریں تاکہ آپ کا کومنٹ جو ہے وہ بھی پک بھی کیا جائے پن بھی کیا جائے اور ویڈیو میں بھی چلایا جائے یہاں پر دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اپنی ہنڈی کو دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی کلرفل نظر آ رہی ہے کہ آنکھوں کو اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ دل کر رہا ہے کہ جلدی سے کھال گیا جائے اور جب آپ کھائیں گے تو یہ طاقت کا خزانہ ہوگی انشاءاللہ اور میجک ہم آخر میں ڈالنے والے ہیں وہ تو اس کے مزے کو چاہ چاند لگا دیں گے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ مٹرب جو ہیں وہ بھی بہت اچھی طرح سے گال گئے ہیں ساری سبزیاں ہماری بہت اچھی طرح سے گال گئیں ہیں اب ہم اس کے اندر اپنا دلیا ڈال دیتے ہیں اور یہاں پر یہ دلیا کی کنسسٹینسی جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کیونکہ اگر آپ اس سے زیادہ دلیا ڈالیں گے تو وہ کھانے میں بالکل بھی مزا نہیں دے گا اس لئے آپ نے اتنی ہی کنسسٹینسی کا دلیا اس میں ڈالنے ہے تو بہت ہی کھانے میں یہ مزے کا لگے گا اور دلیا ڈال کر آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ ساری سبزیوں کے ساتھ دلیا بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس کے بعد اب ہم اپنا میجک ڈالنے لگیں اور یہ دیکھیں ایک عدد آپ نے کنور کیوب جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دینی ہے اور مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے ڈھکن لگا کر دم والی آنچ جو ہوتی ہے اس پر آپ نے دو منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے تو چلیے دم والی آنچ پر اس کو پکاتے ہیں اور پھر آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا جو دلیا ہے وہ بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہو چکا ہوگا تو چلیے پکنے دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں تو دو منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم دلیا کو دیکھ رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی خشبو آ رہی ہے لیکن روزہ ہے اس لیے روزے کے بعد ہی کھایا جائے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اب ہم یہاں پر آپ نمک میسٹ بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے جتنا کچھ ڈالا ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہوگا انشاءاللہ اور یہاں پر اب ہم کافی سارا فریش سبز دھنیاں ڈالیں گے مکس کریں گے اور اسے ڈیش آرڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بے اختیار کہنے کو دل کر رہا ہے فابی ایی اللہ ربی کو مت قذیبان کہ میرے پروردگان نے کتنی پیاری پیاری نیمتیں دی ہیں جن کو ہم بناتے کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ